السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف ملک توڑنے کی سازش کرتے ہوئے الہیت کی پسند کی ایک تحریک چلا رہی تھی اور اس تحریک کا آج نہ صرف بھانڈا پھوٹا ہے اس سلسلے میں ایک ویڈیو پروف میرے ہاتھ لگ گیا وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور خاص طور پر میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو یوتھی ہیں اور ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں چاہے وہ صحافت میں چاہے وہ وقالت میں چاہے وہ فوج میں چاہے وہ پولیس میں چاہے وہ کسی محکمے میں ان تمام کے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کا اگر آپ لوگ جواب دیکھتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کرلوں گا میں خود پاکستان تحریک انصاف میں آ جوں گا بھائی میرا پاکستان تحریک انصاف سے لڑائی اور جھگڑا اور نظریات کا جو بھی فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جو ویڈیو میں دکھاؤں گا وہ اتنی بڑی ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ فرض و کرز ہو جائے گا ہماری ریاست اور ریاستیداروں پر کہ جناب آپ مسئلہت کو سائیڈ پر کر کے اب وہ کہتے ہیں تو نہ دیں اب وہ کہتے ہیں کہ باقی قبرت کا نشان اور مثال بناتے ہیں مزید انہیں موقع دینے کی ضرورت نہیں تو وہ ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھنی ہے اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھنا بلکہ آکر پھیلانا ہے ہوں اچھا اس کے نامنا چاہے علی امین گھنڈاپور کدھر ہے ابھی تک confusion اتنی کیوں ہے ایجنسز ہمارے پاس نہیں کچھ تصویریں انہوں نے شیئر کی ہیں جس میں نے کہا کہ یہ بھاگ رہے ہیں اچھا ان تصویروں کو پاکیزن تحریک ہیں انسان والے مان نہیں رہے کہ جناب یہ علی امین گھنڈاپور ان کا کوئی پتہ نہیں کارکول نکل آیا اور اس نے کہا یہ تو میری تصویر ہیں جن کو یہ شیئر کر رہے ہیں اور علی امین گھنڈاپور بنا رہے ہیں اچھا جی اب علی امین گھنڈاپور ہے کدھر اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھوں گا اس ویڈیو میں علی امین گھنڈاپور خود موجود ہیں اور وہ جو دلہ جیسے دلہ بنا کر یہ پیش کر رہے تھے اس دلے کی جو درکت بان رہی ہے اس ویڈیو کے اندر اس لیول پر جا کر ان کی تظلیل ہو رہی ہے وہ ویڈیو آپ خود دیکھئے گا اس کے بعد میرے خیال سے یہ کنفیجن اٹلیس ختم ہو جائے گا علی امین گھنڈاپور کا بھی آج وہ ڈراؤپ سین ہو جائے گا کہ وہ ہیں کہاں اس کے لیول آزرین دلتاج گل صاحبہ ان کے بارے میں پتہ لگ رہے ہیں کہ جناب وہ بھی غائب ہے زمین کھا گیا اسمان کھا گیا پتہ نہیں کدھر گئی اس سلسلے میں سنا ہے چپڑے چپڑے پڑی ہیں گھسیتا گھسوٹا گیا ہے اور اس وقت بڑے برے حالوں میں اور ان کی اس وقت جو زلت بھری حالت ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے پروف رکھ دوں گا ان کی حالت بھی دیکھ لی جائے گا اور یہ جو مسنگ پرسن کا ان کے حوالے سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہ ٹرینڈ بھی بند کر دیں یوتھیوں کے لیے بس خصوصی توفتاً میں پیشت کر رہا ہوں دلتاج گل کے حوالے سے سپود بھی اور گھڈاپور کے حوالے سے بھی ثبوت جو وہ سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ کر رہے تاکہ وہ ہائپ کریٹر نہ کر سکیں لیکن سب سے پہلے ناظر میں ذکر کروں گا پشتون تحفظ مومنٹ پر پابندی کے حوالے سے آج اس خبر کو لے کر خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ ڈیجٹل ٹیررزم کی جا رہی ہے اور اسی ڈیجٹل ٹیررزم کے نتیجے میں خاص طور پر ایک پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور یہ منظور پشتین صاحب کا سوشل میڈیا اور روک اور افغان اور پتہ نہیں پوری دنیا کے سوشل میڈیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے لیکن ابھی جو میں آپ کے سامنے یہ کہانی رکھ دوں کہ اصل میں ہونے کے اجارت ہے جس کے وجہ سے یہ پابندی لگی ہے اس کے بعد آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو بدبودار چہرہ ہے وہ مزید کھل کر سامنے آجے گا اور پشتون جو ہے منظور پشتین اس کی جو خواست ہے اور اس کے اندر کا جو درندہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آجے گا اور میں خاص طور پر یہ ویڈیو کا جو پورشن ہے اپنے پشتون بھائیوں کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو لازمی دیکھیں ماجرہ کچھ یوں ہے ناظرین یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے کل گیانہ تاریخ کو ایک بہت عظیم شان اجتماع کرنے جا رہی ہے اور اس عظیم شان اجتماع کا نام ہے جناب پشتون قومی عدالت اب پشتون قومی عدالت وہ بسیل کے لیے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پشتونوں کے یا منظور پشتین کے جو دو کارکنان ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں جن میں ایک کا نام ہے جناب گلمان وزیر اور دوسرا زکیم پشتین ان کے قتل کی وجہ سے اب انصاف کے لیے جرگہ بلا رہے ہیں اب انٹرسٹنگ باج یہ ہے کہ جس دو کارکنان کے قتل کے انصاف کے لیے یہ اجتماع کیا جا رہا ہے وہ قتل کسی اور نے نہیں ایک پی ٹی آئی کے عام رہنمانے کی ہے اب دیکھیں ان لوگوں کی دو نمبری منظور پشتین کی پشتون تحفظ مومنٹ کی کہ ایک پرسنل رنجش کی بنیاد پر ہونے والے قتل کو انہوں نے ڈال دیا ایجنسز پر فوج پر اداروں پر انہوں نے جناب اس کی برینڈنگ شروع کی دیکھیں جی ہمارے دو بندوں کو مار دیا انہوں نے اور اس طریقے سے ہی ہماری ایجنسز جو ہمارے پر ظلم کر رہی ہے ہماری فوج ہم پر ظلم کر رہی ہے باہر سے فنڈنگ تھی سارا کچھ ہوتے ہو تو پھر پلان ہوا کہ جناب ایک اب اجتماع ہوگا یہ تو ہم انصاف نہیں دے رہے لہٰذا ہم انصاف اب خود لیں گے اور انہوں نے پھر اسی سلسلے میں کل گیارہ اکتوبر کو انہوں نے اعلان کرتا ہے کیا ہے کہ جناب ایک پشتون عوامی حضرت لگے گی اور اس میں ہم اپنے ان دو کارکنان کے قتل کا بدلہ لینے کا لاعمل طے کریں گے اور آپ دیکھیں کہ جو قاتل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو پشتونوں جاگ جاؤ میرے تمام پشتون بھائی جاگ جائیں نہ تو پشتون تحفظ ممتب کو تحفظ دینے کے لیے بنی ہے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے تو یہ بسیکلی سارا پس منظر ہے اس منظور پشتین کی پشتون تحفظ ممتب پابندی کا اب آجے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف علی امین گنڈاپور جو دلہ بنا کر آئے تھے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل سے لے کر اب تک جتنی تصویریں جتنی خبریں سارا کچھ چال دیں ان سب کو کر دیں سائٹ پر اب میں آپ کے سامنے کی گرفتاری کا ویڈیو رکھنے لگوں جس میں انہیں جس لیول پر گرفتار کیا جا رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گئے اس سے زیادہ کیا کسی کی تظلیل ہو سکتی ہے یہ علی امین گنڈاپور کی وہ گرفتاری کے مناظر دیکھ رہے ہیں جس میں اس وقت یہ سوشل میڈیا پر زیرے گردیش ویڈیو ہے جس میں مبینہ طور پر علی امین گنڈاپور واضح طور پر دیکھے جا رہے ہیں اور جو انہوں نے سر پر ایسے بڑا سا رومال لیا تھا اسی رومال کو ان کے گھونگٹ بنا کر انہیں اس طریقے سے لے جا جا رہا ہے اور ہوا کے وہ کہتے ہیں کہ جھونکے نے تھوڑا سا گھونگٹ کو اٹھایا تو پتہ لگا اندر تے مچھانی سرکار ہے تے مچھانی سرکار نو ہاتھائیں چکڑیاں پاکے مطلب ہاتھکڑی نے نہیں کہتے ہاتھائیں چکڑیاں پاکے جناب لے کے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے میرے خیال سے اب آسانی ہو گئی ہوگی کہ جناب وہ کہاں ہیں اب آپ ڈھونڈے پھرے کہاں ہیں وہ کہاں لے گئے گئے اب اس سے تدہ نہیں آگے ویڈیو تھی میرے پاس تو ویڈیو میں جہاں تک تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب اس ویڈیو سے اگلا حصہ جو ہے اب آپ درہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں دوسرا ناظرین وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے موت کے پرمانے کی ویڈیو اس ویڈیو کو دکھانے سے پہلے درہاں زرتاج گل کا بھی ذکر کرتے ہیں زرتاج گل یہ دیکھئی یہ زرتاج گل صاحبہ اس وقت یہ تھانے میں بیٹھی ہیں اور اس وقت ان کے آپ دیکھیں چہرے کے ہوایاں اڑی ہوئی ہیں اور اسی میں آپ دیکھیں ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے لیکن بارحال اب اس گرفتاری میں آپ دیکھیں کہ یہ گراؤن سے گرفتار نہیں ہوئی سب سے بڑی ملددار باج یہ ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے لوگ لیڈ کرتے ہوئے گرفتار نہیں ہوئے پاکستان تحریکہ انصاف لوگ عوام کو جو کہہ رہے ہیں ڈی چو پہنچو ڈی چو کے رستے میں جاتے ہوئے گرفتار نہیں ہوئے یہ گھروں سے گرفتار ہوئے ہیں جو گوئے ہیں باقی تو تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر صرف آپ کو بیانات کی صورت میں بتا رہے ہیں کہ جناب آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں خان کی خاطر نکل لیں اور ایسا ہم نے جناب زبردست طریقے سے چیزوں کو لے کر چل لیں اس کے لئے ناظرین علیمہ خان اور دوسری جو عمران خان کی بہن ہے ان کو چونکہ گرفتار کیا گیا ہے اور ان کا بھی جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور ہوگے ایک دن کا اب ان سے تفتیش ہو رہی ہے کیونکہ اس چل پسندی میں وہ بھی انبال تھیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان کی بہنیں تو کوئر کمانڈر ہاؤس جب جلایا جا رہا تھا اس وقت بھی ادھر لیڈ کر رہی تھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں لیکن کیسی بدنصیبی ہے کہ کتنے لوگوں کو پکڑ لیا جو ویڈیوز میں تھے لیکن کتنے لوگوں کو چھوڑ دے جو ویڈیوز میں تھے اس طرح کتنے لوگوں کو پکڑ لیا جو ویڈیوز میں نہیں تھے لیکن کتنے لوگوں کو نہیں پکڑا جو ویڈیوز میں تھے ہم پاکستان تحریکی انصاف کی اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تحریکی انصاف کو جوائن کر لوں گا پاکستان تحریکی انصاف کا بڑا زبردست قسم کا فین بن جاؤں گا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھرپور لابنگ بھی کروں گا ان کے لیے ویلوگز بھی بناوں گا بشرت ہے کہ اگر مجھے اس ویڈیو کا اگر انہوں نے جواب دے دیا اس ویڈیو کے جواب کے بعد وہ کرتے ہیں دی اینڈ ہو جائے گا اور اگر یہ جواب نہیں دیتے تو میں تمام کے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر ان کے مضموم اور بدبودار چہرے تو تائب ہو کر سائیڈ پہ ہو جو اور اگر نہیں ہوتے تو وہ بھی بلکل برابر کے قصوروار ہوں گے اور ان کا بھی وہی عبرتناک انجام ہونا چاہے وہ چاہے کسی دیپارٹن میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کسی بھی حالت میں بیٹھے ہوئے اچھا اب ماجرہ کچھ یوں ہے کہ جے شنکر کو انہوں نے دعوت دی اور جس ڈھٹائی سے باریسٹر سیف نے جے شنکر کو بلایا اور کہا کہ وہ پاکستان میں ہماری احتجاج میں آئیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے یعنی بھارت اپنا کردار ادا کرے تو اب در ایک ویڈیو در غور سے دیکھئے گا اس ویڈیو کے بعد ہر چیز کے لیے آرہا اور یہ ویڈیو در حقیقت پاکستان تحریک کے انصاف کے لیے سوائے موت کے پروانے کے دوسرا اور کوئی چیز وی ور سیلیبریٹنگ بکاوز عمران خان نے جو کرا ہے میں فرنکلی آپ کو بتا رہا ہوں اشوریہ جو عمران خان نے کرا ہے عمران خان سے بھارت کو کتنا بینفٹ ہوا ہے کتنا زیادہ بینفٹ ہوا ہے عمران خان کے ہر ایک بیان سے اس نے اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ڈسٹنس کر لیا اس نے آپ کو ایراب ورلڈ سے ڈسٹنس کر لیا اس نے سب سے لڑائی مول لی دنیا بھر سے ہی دیڈ نوٹ چوز اس بیٹلز وائزلی اس نے ٹی ٹی پی والوں کو بولا کہ ساب ان کو پانچ ہزار پریواروں کو یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر دو ٹرائی بل ایریز میں اس نے اے پی ایس پیشاور والوں کو بولا ہم ان سے بات کرنی چاہیے احسان اللہ انسان ان پارٹی جنہوں نے وہ بچوں کا قتل کر رہا تھا معصوم بچوں کا عمران خان پہلی بات میں نے کبھی تصور نہیں کر رہا تھا میں کبھی نہیں سوچا تھا اپنی زندگی میں کہ میں اپنے جب تک میں زندہ ہوں میں ایسے دیکھوں گا کہ کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گس رہا ہے یا کوئی جی ایچ کیو جا رہا ہے it was beyond my wildest dreams اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جب ٹیلیویجن پہ آ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں یہ کیسے ہو گیا یہ عمران خان نے کرا this was the contribution that he made اور عمران خان جیسا دوبارہ نہیں ملنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا loss ہے اگر عمران خان سپریم کورٹ اگر اس کو ریلیف نہیں دیتا ہے تو it's a massive loss for India آرمی کے اگنسٹ کچھ لوگ تھے پاکستان میں no doubt لیکن the آرمی اور major جنجوہ بیٹھے میں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ the Pakistan آرمی is the glue that holds Pakistan together اور کوئی institution کام نہیں کرتا ڈنگ سے پاکستان میں ان کو ہر چیز کے لئے پاکستانی فوج چھیل اور پاکستانی فوج پاکستان کے اندر کم سے کم ڈیلیور کرتی ہے پاکستان کے اندر تو ڈیلیور کرتی ہے یہ بات ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیجیے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ میجر گورا فاریا کہہ رہے ہیں اور میجر گورا فاریا ایک تھنگ ٹینک ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں is a real patriot of انڈیا اور میں ہمیشہ اس بندے کی قدر کرتا ہوں کیونکہ یہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے لیکن بعد یہ کہ وہ تعریف وہ دشمن کرے اب اس میں بسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو ہم کبھی ویگوں گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے وہ اس نے ہمارے لئے کر دیا ہمارے لئے نہ صحیح لیکن ہمارے وہ مقاصد اس نے اچیب کر دی جو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور وہ پاکستان آرمی جو اٹلیس پاکستان کو جوڑ کے رکھے ہوئے جو کہ پاکستان کی زمانت ہے اس کی حفاظت کی زمانت ہے آج اس کو سب سے دلہ کر کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے وہ مطلب عمران خان دے رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی انڈیا نے تھوڑی مدد کرنی ان کی یہ انڈیا کی مدد کرنے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں بھارت سے مدد مانگ لی پاکستان تحریکہ انصاف نے پاکستان تحریکہ انصاف نے بھارت سے تھوڑی مدد مانگی ہے بھارت نے پاکستان تحریکہ انصاف سے مدد مانگی ہے اسی طرح پاکستان تحریکہ انصاف نے اسرائیل سے مدد مانگ لی ہے اس نے نیتن جاہو نے عمران خان سے بدد مانگی ہے کیونکہ دیکھیں یہ درینہ خواب ہے ہمارے دشمنوں کے پاکستان کی فوج کو ڈیسٹیبلائز کرنا اور پاکستان میں انتشار اور اس طرح کی انارکی پہلانا جو عمران خان پھیلا رہا ہے آپ دیکھی کہ کس لیول پر جا کر عمران خان اس وقت رو اور موساد کے ایجنڈے کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے اور یہ اتنی بڑی بڑی دنیا کی جو طاقتیں ہیں جو اپنے وہم و گمان میں جو چیز نہیں سوچ سکتی وہ عمران خان آگے اسے کر رہا ہے آج مجھے بتائیں اس ویڈیو کا کوئی جواب ہے آپ کے اب ساملے آپ کو دشمن کس لیول پر جا کر پریشان ہے اس وقت عمران خان جیل میں بیٹھا ہوئے کس لیول پر وہ پریشان ہے اور وہ پریشانی میں اظہار کر رہے کتنا بڑا لاؤس ہے ہمارا تو میں آپ کے سامنے یہ بنیاد طور پر چیزیں اس لیے رکھ رہا ہوں اور یہ جو آپ آن ورڈ دیکھیں مسلسل پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں بھائی یہ جے شکر کو کیوں بلاتے ہیں یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہے اور یہ ساری چیزیں بڑی ہی سسٹیمیٹک انداز میں پاکستان کے اندر سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں